اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا بوبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بوک اور یوٹیپ چینل آج امران خان کی ایک اور پیشی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں اڈیارہ جیل کے اندر ہی وہاں پر ان کی بہن سے بھی ملاقات ہوئی ان کے وکیلوں سے بھی ملاقات ہوئی میری اور ان کے وکیلوں اور ان کی بہن نے بڑے بڑے انکشاف کی آپ بھی تک میں ویڈیو لیڈ بنا رہا ہوں کیونکہ راستے میں پھر وہ آپ کو پتا ہے وہاں پر پاکستان میں جے آئی جو جماعت اسلامی ہے اس کا دھرنا بھی چلا ہوا ہے اس کے وجہ سے رش کی وجہ سے میں ویڈیو تھوڑی سی لیڈ بنا رہا ہوں اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور جو انہوں نے میڈیا کے علاوہ باتیں کی جو ہم وہاں پر موجود تھے ہم نے ان سے پوچھا وہ جو میڈیا کے علاوہ باتیں کی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے آسیم منیر کے لیے پیغام بجوایا کہ عمران خان نے پیغام بجوایا اور کیا انہوں نے بات کہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کوٹ کے اندر بھی ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا اور کون سا کرنل ہے جو پورے کے پوری اڈیالہ جیل چلا رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو عمران خان کی آج جب پھر ایک اور عدالت میں پیشی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا وہ کیس تھا جس پر کیا ہوا عدالت میں ان کے جو وکلہ تھے وہ سپیشل لاہور سے آتے تھے تو ان کو منٹلی ٹورچر کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کا ساری ڈسکلوز کیا وہ وہ بات کروں گا جو انہوں نے مجھے ہمیں جو اس ٹی پرینس کانفرنس میں بتائی ہے اور جو آف دو ریکارڈ بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کہا سب سے پہلے تو ان کے وکلہ آئے پریس کانفرنس کرنے تو جب ہمیں پتہ لگا کہ عدالت میں جو جج ہیں انہوں نے ملتوی کر دیا اور کیس تیس تک آگے بڑھا دیا اور کہا ہے کہ تیس کو اس کی سنوائی ہوگی اور بڑے حران ہوئے ہم کہا کہ اور پتہ ہی ہمیں لگا کہ جی وکیل نہیں آئے عمران خان کے جب ہمیں پتہ لگا کہ وکیل نہیں آئے تو ہم بڑا حران ہوئے کہ یار اتنا بڑا کیس اور وکیل اتنے انپروفیشنل ہو گئے ہیں کہ وکیل نہیں آئے عمران خان جیسے شخصیت کا کیس ہو نوازشیر جیسے زرداری جیسے بڑے بڑے شخصیت کے کیسز ہو سپوز کر لیتے ہیں اور وکیل نہ آئے یہ تو حضم ہونے والی بات ہی نہیں ہے اچھا جب بات بات پتہ لگی ہم بڑا انپروفیشنل سمجھ رہے تھے کہ یار یہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کو پتہ نہیں ہے پورے پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ کیس پر دیکھ رہی ہے اور پی ٹی آئی کا وکیل ہے عدالت نہیں پہنچا اچھا جب ہم بعد میں پتہ لگا وکیل تو سارے پریس کونفرنس کرنے آئے تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں ہے ابھی آئے ہیں شاید لیٹ آئے ہیں تو آنے ہی نہیں چاہیے تھا اگر لیٹ آئے ہیں تو بعد میں پتہ لگا کہ وکیلوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وکیلوں کو پہلے طور پر انہوں نے کہا کہ جی آپ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو تو ان کا جو سپری ڈینٹ آف جو ڈیالا جیل ہے نا وہ تھا نہیں سب سپری ڈینٹ سے ان کی سارا مقالمہ ہوا تو جو سپوکس پرسن ہے بشرا بی بی کی انہوں نے کہا جی اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے انہوں نے پھر تھوڑا سا پریشر بیلڈ کیا انہوں نے ایک بندے کو میسیج کیا انہوں نے کہا جی کس کو آپ میسیج کر رہے ہیں تو اس نے کہا جی ہم میسیج کر رہے ہیں یہ وہ کس کو نہیں بتایا اور نے کہا جی آپ سپریٹینڈ آفیس میں جا کے بیٹھے ہیں جب تو کیا ہوا ہے اس میں پھر عدالت میں جب جج نے ان کو بلایا ہے کہ جائیں اور جا کے جو عمران خان صاحب ہے نا ان کے فکلہ کو بلا کر لیں دو بار بلاوا آیا ہے نہ وکیلوں کو پتا ہے کہ ہمارا بلاوا آیا ہے نہ جج کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ آئے ہیں نہیں آئے اب اور چیز ہے کہ جج کو پتا ہے نہیں پتا یہ ایک علاقہ واللہ عالم یہ چیز لیکن جو آف در ایک آرڈر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو بتایا گیا کہ جج صاحب نے ہمیں بلایا اور نہ جج صاحب کو بتایا گیا کہ وہ ساتھ والے کمروں میں آگے بیٹھے ہیں اور ان کو اندر نہیں آنے کی اجازت دی جاری ہے اب یہ اندازہ لگا لیں اب اس کے بعد اکتنا انپروفیشنل بیہیوئر ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان طریقے انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جس سارا کا سارا جو اڈیالا جیل ہے وہ ایک کرنل چلا رہا ہے اندر بیٹھ کے کرنل ہدایت دیتا ہے کہ اس کو اس نے نہیں ملنا اس کو اس سے ملنا ہے اس کو اس سے ملنا ہے اب جو علیمہ خان صاحبہ اس کو ملاقات ہو گئی ہے عمران خان سے لیکن ان کے وکیلوں کو عدالت جانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ عدالت میں عمر جا رہے تھے لیکن وکیلوں کو اجازت نہیں دی گئی تھی اب وکلا جو تھے اوڑا پریشان ہوئے وہ کہتے ہیں ہم لاہور سے آئے ہیں لاہور سے صبح 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 دس بجے کا کیس تھا یہ کہ دس بجے عدالت لگ نہیں ہے ہم سڑے نو بجے اڈیالا جیل میں اندر سپریڈنٹ کے آفیس میں بیٹھے ہیں اور دس بجے جد صاحب آتے ہیں اور جد صاحب نے بھی دو بار بلائے کہ جی ان کو بلاؤ اور ہم نہیں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا اور ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جد صاحب بلا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید جد صاحب لیٹ ہیں ادھر جد صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ آئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی ملتوی کر دو تیس کو اس کی ڈیٹ دے دی ورنہ آج ان کا وہ بیس بھی ہونی تھی اور سارے معاملات ان کے جو سنے جانے تھے اب اب مندازہ لگا لیں پاکستان تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کرنل ہے نا اس کے کہنے پر اب کرنل کا نام تو نہیں ہے فیلحال ڈسکلوز ہوا جو کرنل ہے نا اس کے کہن کہنے پر ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اسی کے کہنے پر علیمہ خان کو اجازت دی دی گئی اور ہمیں اجازت نہیں دی گئی علیمہ خان دونوں بہنیں بھی تھی ایک ان کی شاید میرے خیال سے بیٹی تھی شاید وہ بھی ان کے ساتھ تھی اور ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہمیں اتنا زیادہ عجیب لگا کہ ہم بھی حیران تھے کہ یار عدالت کے اندر بھی موجود ہیں اور عدالت کی سنوائی نہیں ہوئی چلیں وہ تو ایک کیس وائنڈ اپ ہو کیا جب یہ پریس کانفرنس کر کے گئے تو ہم سمرے خیال دلیمہ خان ویسی بات کریں گی انہوں نے آتے ساری پہلا جملہ یہ بولا اپنی پریس کانفرنس میں پہلے جملوں میں سے ایک جملہ یہ بولا کہ جی عمران خان کا میسیج ہے جنرل آسم منیر کے لیے اب ہم سب کے وہاں پر کان کھڑے ہوگے کہ اب کیا میسیج ہے انہوں نے پھر عمران خان نے پھر ایک ہی بات کہی جنرل آسم منیر کو کہ جی ہماری لڑائی پاکستان کی آرمی سے نہیں ہے ہماری لڑائ ہے یہ ان لوگوں سے جو نواز شریف ہے اور ذرداری ہے ہماری پاکستان آرمی اور پی ٹی آئی کی جو لڑائی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف آرمی کے کل بھی ساتھ تھی اور آج بھی ساتھ ہے یہاں پر دو چیزیں بڑی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی چیز تو یہ ہے ایزا انسٹیٹوشن آرمی غل نہیں ہے ایزا انسٹیٹوشن پولیس غلط نہیں ہے ایزا فردے واحد آرمی کا چیف اس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں پولیس کا چیف اس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک ادھارے پر الزام لگاتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے آپ کو شواہید بھی چاہیے ہوتے ہیں ایزا جو انسٹیٹوشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ غلط ہے جیسے کہ پاکستان میں بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیبلشمنٹ خالی ایک بندے کا نام نہیں ہے اس میں کئی لوگ آتے ہیں اس میں ٹاپ کے ج رنیلز آتے ہیں ٹاپ کے ججز آتے ہیں اور ٹاپ کے بیروکریٹس آتے ہیں اور ٹاپ کے کرپ پولیٹیشنز بھی آتے ہیں یہ ایزا فردے واحد نہیں ہے ایزا ادھارہ غلط ہے اب جب اسٹیبلشمنٹ ایزا ادھارہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس میں جو کرپٹ فردے واحد ہے نا وہ فردے واحد ہر ادھارے کا وہ آتا ہے اب یہاں پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ہماری لڑائی پاکستان آرمی انسٹیٹوشن سے نہیں ہے آپ نو نو مئی کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں نو مئی ہم بھی کہتے ہیں نو مئی غلط ہوا یہاں پر ان سب کی سی سی ٹی وی فوٹیج لگائی جائے اور جو لوگ اس کے قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے اگر جو قصوروار نہیں ہیں ان کو بے گناہوں کو کیوں جیل میں رکھا جا رہا ہے ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے یہ عمران خان کا مطالبہ تھا آسم منیر سے اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی بہن جو علیمہ خان ہے انہوں نے کہا کہ آسم منیر صاحب سے یہی مطالبہ ہے اور پچھلے د انہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے نو مئی کو بڑے آرے ہاتھوں لیا اور اس طرح کی چیزیں کی اب اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو پولٹیکل سیچویشن ہے نا وہ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی اب کئی لوگ وہاں پر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی میں بھی ڈیل ہو گئی ہو کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید عمران خان سوف ہینڈ پہ آ گیا ہو یا عمران خان تھوڑا نرم ر رویہ رکھ رہے ہوں آسمونیر کے لیے چاہے جو بھی مقصد ہو اس سے نقصان جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگا اور پاکستان مسلم لگ نواز کو ہوگا پاکستان مسلم لگ نواز کو جتنا نقصان یہ گورنمنٹ لے کر ہوا ہے وہ شاید گورنمنٹ آپوزیشن میں بیٹھ کر نہ ہوتا ان کو نقصان کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا ایک دعو کھیل ہے اور کوئی بھی بڑی سیٹ جو منسٹری کی سیٹ تھی وہ انہوں نے خود تو رکھی نہیں لیکن تنقید کرنے کے ل کریں گے تو ایک اقتحادی جماعت ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی وہ فرس پارٹی تھی جے آئی بھی تھی اور بھی باقی پارٹیز تھی لیکن بانہ دا فرس پارٹی تھی اس کے علاوہ شاید خاکان عباسی کی بھی پارٹی تھی جنہوں نے کنڈم کیا اس چیز کو اور پیپلز پارٹی بھی ان میں سے ایک تھی کہ جی یہ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو اس بنا پر کال ادم نہیں کریا جاتا اب یہی چیزیں ہوئیں عمران خان کے خلاف کیس بھی ہوا لاہور میں سارے کے سارے کیس کال ادم قرار دی دی گئے اب یہ جو کیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھالا اس کی جو نیکس پیشی ہے وہ تیس طریق کو ہوگی اور تیس طریق کو دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا اور کیا پاکستان کی جو نئی جمہوریت ہے جو نیا سارا کا سارا پاکستان کا جو معیشت ہے اور جو سارا جو معاملات ہیں وہ کس طرف کس رخ میں جاتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اسی کے ساتھ اپنی امیزبان رانا بوبکر زہر کو اجازت دیجئے ہوپس آپ کو ویڈ لائک سبسکرائب ایشوری رو کیجئے گا اللہ حافظ